موسیقی Welcome back ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوشحامدیت کہتا ہوں ان تمام ویورسے جنہوں نے ابھی اپی ٹی وی کو ٹین اپ کیا ہے ہیل ٹی وی کو یا جنہوں نے اس پرگرام کو ابھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ہائی کولیسٹرول کے حوالے سے کہ اس پر کیسے خوابو پائے جا سکتا ہے اور سو دہاں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بشیر حنی صاحب چیف آف کارڈیالوجی کنسرچنٹ کارڈیالوجی ستب بھارٹ اسیور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا بیٹ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے پہلی بات ڈائیٹ اور ایکسرسائز وہ کیا ریڈنگ ہے بیٹ کولیسٹرول کی جس پہ آپ ڈائیٹ اور ایکسرسائز پہلے ریکمینڈ کرتے ہیں یا فوراں دوا پہ آ جاتے ہیں صحیح ہے دیکھیں ڈائیٹ اور ایکسرسائز تو اگر آپ کو جو ہے نارمل کولیسٹرول بھی ہوتا ہے تو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ڈائیٹ اور ایکسرسائز کا خیال رکھیں ایکسرسائز اگر آپ لٹری تھرٹی تو فورٹی منٹس فائیو ڈیز ای ویک اگر کرتے ہیں تو ہارڈ اٹیک کے رسک کو لٹریلی فورٹی پرسنٹ کم کر سکتے ہیں اتنا سمپل ایزی چیپیسٹ ویہ ہے ہارڈ اٹیک کے رسک کو اور کوئی چیز ایسی انٹرونشن نہیں ہے جو کہ ہارڈ اٹیک کے رسک کو اتنا سگنیفکانٹلی کم کرے گی پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کو کرنی چاہیے اسی ایکسرسائز پہلے اسی کو پھر پورا کر لیتے ہیں دیکھیں آپ نے بہت سے لوگوں سے جب بات ہوتی ہیں کہتے ہیں سر بہت اچھی بات ہے آپ نے کہا دیا کہنا شاید آسان بھی ہے لیکن ہم صبح آفیس جاتے ہیں نو بج آفیس پہنچ گیا شام پانچ بجے چھ بجے تک آفیس میں رہتے ہیں دو گھنٹے کی خجل خوری کے واج ٹریفک سے نکل کے اپنے گھر آتے ہیں کیا خاک ایکسرسائز کریں گے ٹھیک ہے تو وہ تمام لوگ جو کہ اس طرح کے جاپ کر رہے ہوتے ہیں یا گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو گھر میں دن بار اتنا ویسی کام کرتے ہیں گھر کے بچوں کے کام دوسرے کام ہمیں کونسی ایکسرسائز ہوگا پہلے بات یہ کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں جو پورا دن لگے رہتے ہیں وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آپ کریں کم از کم جو ہارٹ کے لئے ہی بینیفیشل ویسے تو خیر جو بھی آپ کریں وہ بہتر ہے لیکن ہارٹ کے لئے بینیفیشل یہ ہے کہ اگر آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے یا بلڈ پریشر آپ کا بڑھتا ہے جو آپ کے ہارٹ پہ تھوڑا سا اس کو ٹیون کرتا ہے اور اس سے جو ہے فیوچر میں رسک کم ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ریگولر ایکسرائز کی ضرورت ہے اچھا اب یہ ہر شخص کا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے ہم بیزی ہیں مرد ہے صبح سے جاتے ہیں رات کو آتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے بات تو یہ کہ یہ کمیٹمنٹ ہے آپ نے اپنی صحت کے لئے کمیٹمنٹ کرنی ہے اور یہ اگر آپ بہنے تو بہت مل جاتے ہیں ہمیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے اور یہ بیزی ہیں اور یہ سارا کچھ لیکن اگر آپ چاہیں کرنا تو ایسے سے لوگ بھی میں جانتا ہوں جو لٹرلی صبح پانچ بجے اٹھتے ہیں اور جا کے ایک گھنٹہ واؤک کر کے پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے اور پھر اس کے بعد آفس جاتے ہیں کہ یہ میرے مریض ایسے ہیں جو یہ کرتے ہیں تو بات وہ یہ کمیٹمنٹ کی اگر کمیٹمنٹ ہے آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لئے جو یہ بھی کمیٹمنٹ میں نہیں کر سکتے ان کو میں یہی کرتا ہوں کہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ ایسی چیزیں کریں جو کہ اٹلیس کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو اگر آپ اگر آدھا گھنٹہ چالیس میں لگتار برسک واغ کرتے ہیں وہ تو بینیفیشل ہے ہی ہے لیکن کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے اس میں اب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں واکسر کے جی اگر آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں اگر آپ کے وہاں سیڑھی ہیں وہاں پہ تو آپ ایلیویٹر کے بجائے سیڑھییں استعمال کریں سیڑھی ہیں ایک اچھی ایکسرسائز ہے آپ دن میں اگر کسی دوست سے یا کسی کلیگ سے بات کرنی ہے آپ نے بجائے فون اٹھانے کے آپ چل کے وہاں تک چلے جائیں سیڑھیوں سے چلے جائیں پھر یہ ہے کہ اگر ہم اس میں میں خود بھی شامل ہوں کہ اگر گاڑی یہ کہیں پاک کرنی ہوتی ہے تو سب سے قریب سے قریب سپارٹ جگہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ملے گاڑی دور پاک کر لیں وہاں سے پیدل جل کے آفس تک آ جائیں اگر آپ بس پہ آتے ہیں ایک سٹاپ پیشے اتر جائیں یا اگلے سٹاپ سے جا کے بیٹھ جائیں تو وہاں تک آپ کی واک ہو جائے گی لنچ بریک آپ کو ہوتی ہے آپ کھانے کے بعد اگر آپ کے پاس دس پندرہ منٹ بچے ہیں تو آپ آفس کے گردیا وہی پہ قریب میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ تھوڑے دیر واک کر لیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں کر کے ایٹلیس آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہ کرنے سے کہ صبح آئے آپ آفس میں آگے بیٹھ گے شام کو جو ہے آپ آفس سے جلے گے پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ تو لٹرلی یعنی اس آفس کے روٹین میں ہی آپ کچھ روٹین میں ہی آپ کچھ روٹین میں ہی کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے ون دیرز او بل دیز او بی والی وات ہے کوئی آپشن موجود ہیں آپشن موجود ہیں اصلاح اب آد آپ نے کی غزہ کی غزہ دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں جنگ فوڈ کی لیکن اس سے پہلے معذرت گجرات سے کالر ہیں ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی وآلیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں میں ملکو ٹھیکو ڈاکڈ صاحب یہ بڑی پیلت میں میں موارک اتباہ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ہیلس چیلنگ کھولی ہے میں تیس سال سعودیر میں رہا ہوں پندنہ سال کراچی میں رہا ہوں میں تھروٹ ائر فورٹ میں رہا ہوں اور تین سال میری انگلینڈ کی ٹیننگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میں کبھی بھی نہ ہارٹ پراپلم نہ کچھ ہوا یہ پچھلے دو سال سے مجھے ایسے لائٹ سا ایک اٹیک ہوا اس کا یہ خفال جکا اوکی اس سے بھی میں نکلایا ہوں ویری گوڈ ہاں جی تو آپ نے میں نے روزوں کے بعد شوگر اپنی ٹیکس کرائی اور یہ کلوسترال ٹیکس کرائیا تو شوگر میں تھوڑی سی آئی دکھ لی اور اس میں کلوسترال میں بھی تھوڑا سا آئی لیتا تھا تیس دن کتنا کتنا تھوڑا تھوڑا تھا بتائیں گے تیس نمبر اس میں اور پندر نمبر شوگر میں تیس نمبر پندر نمبر شوگر میں یہ آپ شوگر کو بتا رہے ہیں جھوٹے کا سائز بتا رہے ہیں ہاں جی شوگر کیا تھی جی ذرا بتائیں گے آپ کے لئے کتنا ہاں جی دیکھئے شوگر جو تھی وہ تھی ایک سو چھپن رینڈم میں نے چک کرائی تھی رینڈم کروائی تھی ایک سو چھپن ایک سو چھپن اور دوسرا کلوسترال تھا وہ دو سو اسھی تھا ٹو انڈ ایٹی ٹو انڈ ایٹی اور اس میں ایل ڈی ال کچھ پتا ہے آپ کو ایل ڈی ال اور ایل ایل ڈی ال تو میں نہیں چک رہا ہے لیکن وہ ماری فوجی بورنیشن کی لابنین کرنل ہے انہوں نے مجھے لے ال ڈی ال کچھ کچھ ٹیبل لے کری وہ میں دو تین دن کھائیں اب میں مناور پھن کر رہا ہوں اچھا آپ کا ایک تو پہلی بات آپ کا نام میں جاننا چاہوں گا میرا نام ہے بشیر احمد بھولا بشیر صاحب سوال آپ کا کیا ہے یہ بتائی ہے سوال یہ ہے جی کہ ایک تو یہ فریق ونڈیزیشن ہوتی ہے فریق ونڈیزیشن ہوتی ہے فریق ونڈیزیشن ہوتی ہے ہاں جی اس میں میں دائی بیٹر چک رہا ہے وہ ناربل نکلا یہ تھا اچھا اس کے بعد میں نے ایک تیس کرایا سیدی لیب لاہور سے ٹھے جی وہ اس کی برانچ یہاں کھولی ہے تو اس میں اچھ بی اے آئی سی اچھ بی اون سی جی یہ ہے چھار سے چھے ناربل ویلیو ہے میرا ہے سیمن پوائنٹ ون یہ تو بڑا واہ ہے اچھا میں آپ کو ایک بابت دات دوں لکس صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے کوئی اور ہارٹ کا پرولم تو نہیں ہے بلکل بلکل میں نے ایٹی یر دمی یہ جو گئی ہے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا پروسٹیٹ کا کوئی معاینہ کروائے کسی سے کس سے کروائے پروسٹیٹ گلینڈ کسی ڈاکٹر سے کسی سرجن سے اس کے لیے فالی ویڈاک لیکھ رہا ہے ٹھیک 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 بہت شکریہ ایک تو ان کا اچھا حاصل ہے نہیں دیفنیلی ان کو فالیج ہو چکا ہے اور فالیج لیٹرلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ برین اٹیک ہے جس طرح ہارٹ اٹیک ہے اس طرح برین اٹیک ہے اور اس کو بھی اتنا ہی اگریسیولی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جتنا کی ہارٹ اٹیک کو ہے اور اس میں بھی یہ تمام رس فیکٹر جو ہیں اتنے ہی امپورٹن ہے جتنے ہارٹ اٹیک کے لیے ہیں کولسٹرول ان کا بہت ہائی ہے ٹوٹل کولسٹرول اور دیفنیلی ہم شور کہ الڈیل بھی ان کا ہائی ہوگا اور شگر بھی ان کی ہائی ہے تو یہ دونے چیزیں کنٹرول کرنی جو ہے ایبسلوٹ مست ہیں الڈیل ان کا سیونٹی سے کم ہونا چاہیے اسی طرح یہ جو ہے شگر کا بھی لیول جو ہے وہ کم ہونا چاہیے ان کو دوا کی ضرورت ہے کولسٹرول کے لیے بھی اور شگر کے لیے بھی ورنہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ چیزیں اگر کنٹرول میں نہ ہوئیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ تو یہ ریکاور کر گے نیکس ٹائم شاید یہ ریکاور نہ کر سکیں اگزائیکلی ہو سکتا ہے اس دفعہ تو آپ کو ٹی آئی اے ہوا ہو ٹرانزیک اسکیمیک اٹیک لیکن اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا آگے تو کہیں یہ مچور سٹروک میں کسی بہت ہی ہارٹ پرابلم کا سبب نہ بن جائے اور دوسرا یہ کہ پشاپ کے لیے ایک تو آپ کی ضائع بات ہے کہ ڈائیبیٹیز کنٹرول نہیں ہے اس سے بھی آپ کی فریکنسی آف جرینیشن جس کو ہم مکچوریشن کہتے ہیں ابھی شافزاد آنا بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ پروسٹیٹ کا مردوں میں عمومہ ساٹھ سال کے بعد بھی پروبلمز ہونے لگتے ہیں تو اس کا بھی ایک دفعہ معینہ ضرور کروا لیجئے آسف صاحب میں کراچیز اسلام علیکم اسلام علیکم جی پاکر اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر جی می ایج اس ففٹی نائن جناب آئیف آلریڈی گون تھو اینجائنا پین میں کہتے ہیں جس کو ایکسپینٹ بھی کہتے ہیں اللہ کیا ہے جس کو ایکسپینٹٹ بھی کہتے ہیں آہ مجھے مجھے ابھی لیٹلی یہ بھی ہو گیا جس کا آپ نام لے رہے تھے اس کے لئے فلومیکس لیتا ہوں اس کے لئے پروسٹیٹ ٹھیک ہے کیا ہے بلک ساب پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں ڈوک ساب سے کہ اس وقت تو میرا ٹوٹل لپرز 737 ہے ٹوٹل کولیسٹرل is 165 triglycides is 170 HDL is 36 LDL cholesterol is 95 پوچھتا میں نے یہ ہے میں اپنے کارڈیولوجس کو جب بھی وزید کرتا ہوں تو وہ stress management کے اوپر زیادہ کہتے ہیں کہ stress management وہ کیا چیز ہے stress management اور دوسری بات یہ بتائیے کہ جو triglycides کیا یہ ٹرگر کر سکتی ہے ہرٹ اٹیک کو میری اس وقت 170 ہے ٹرائگلس سائٹ کی بات کرنا ہے ٹرائگلس سائٹ اگر بڑی ہوئی ہو تو کیا یہ ہرٹ اٹیک کو ٹرگر کر سکتی ہے بہت شکریہ آسف صاحب راکھ صاحب کچھ بجھنا چاہیں گے ان سے ناظرین بات ہو رہی ہے خلسٹرول کے والے سے آپ کی calls بھی موجود ہیں آسف صاحب کی call بھی موجود ہے اس کا جواب بھی ہم دیں گے بریک کے بعد آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن جا رہے چھوڑے سے بریک کے ہمارے ساتھ رہی گئے موسیقی